قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید ہم بہت مضبوط ہو چکے امریکہ اب تم اپنی شکست تسلیم کر لو بلا وجہ اپنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کرو اب تم ہمارا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے اب تمہارا وقت ختم ہو چکا جی ہاں یہ پیغام پاکستان چین ترکی روس اور ایران جیسے طاقتور ممالک نے اسرائیل امریکہ انڈیا اور فرانس کو دے دیا ہے جاؤ کوئی اور کام کرو دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو چین نے امریکی گھبارے سے ہوا نکال ہی دی یقین کریں چین نے ایسی کھنچائی امریکی سفارتکاروں کی کی ہے کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے اصل خبر ہے کیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں امریکہ اور چین کے درمیان الاسکا میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں چین اور امریکہ کے سفارتکار آمنے سامنے مجود تھے بائیڈن انتظامیہ اور چین کے درمیان پہلی مرتبہ آلہ ستائی مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس میں چینی اور امریکی حکام کے درمیان سخت جملوں کا ایسا تبادلہ ہوا جس کے نظارے پوری دنیا نے دیکھے اور یقین کریں یہ ایک ایسی سمٹ بن چکی ہے جس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ امریکہ اب تم فارغ ہو چکے اب امریکہ کا زوال شروع ہو چکا دوستو چینی سفارتکار نے ایسی کھڑی کھڑی امریکی سفیر کو سنائیں کہ یہ پینٹ گیلی کرنے والا حساب تھا امید ہے آپ میری یہ بات سمجھ گئے ہوں گے یقین کریں چینی سفیر نے امریکہ کو بالکل لنگا کر دیا اصل میں اس سمٹ میں امریکی سفیر نے چینی سفیر سے کہا کہ چین انسانی حقوق کی پامالیاں بند کرے اور اپنے ملک میں بسنے والے مسلمانوں سمیت دیگر لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں بس امریکی سفیر کا یہ کہنا تھا پھر چینی سفیر کیسے امریکی سفیر کے اوپر چڑھا کیسے امریکی سفیر کی بولتی بند کر دی ان کیمرہ بریفنگ نے پول کھول دیا چینی سفیر کا کہنا تھا کہ تم امریکی سفیر ہو اور امریکی سفیر کی حیثیت سے یہاں میرے ساتھ بات کرو تم دنیا کے ٹھیکے دار مت بنو دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں اور دنیا کے دیگر ممالک بھی تم ہمیں انسانی حقوق کے احترام کی باتیں مت سناو جس نے خود پوری دنیا کا امن داؤ پر لگایا ہوا ہے چینی سفیر نے کہا اب تمہیں ہم سپر پاور بننے کا نجائز فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے چینی سفیر نے کہا ہم ہر اس ملک کو سٹینڈ کریں گے جو تمہاری ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں وہ چاہے کشمیر ہو یا فلسطین وہ افغانستان ہو یا ایران ہم ایسے تمام ممالک کا ساتھ دیں گے جہاں تم نجائز حملے کر رہے ہو تم نے ایراک پر حملہ کیا کیا ملا تمہیں وہاں سے صرف اپنے مفاد کی خاطر تم نے ایراک جیسے پر امن ملک کو تباہو برباد کر دیا انسانی حقوق کی بات کرتے ہو تمہیں کشمیریوں اور فلسطینیوں کے حقوق نظر نہیں آتے وہاں تمہیں انسانی حقوق کی پامالیاں نظر نہیں آتیں اب ہم تمہارا دہرہ میار نہیں چلنے دیں گے رہی بات تمہارے نام نہاد عالمی اداروں کی بس تھوڑا سبر کر لو ان کو بھی ہم ان کی زبان میں ہی سبق سکھائیں گے جی ہاں دوستو چینی سفیر کا اشارہ قوام متحدہ کی سلامتی کونسل فیٹف جی سیون سمیت ورلڈ اکنامک فارم ورلڈ بینک سمیت اہم اداروں کی طرف تھا کیونکہ امریکہ کرتا کیا ہے پہلے الزام آئیت کرتا ہے کہ فلام ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں فلام ملک میں مذہبی ازادی نہیں ہیں اور پھر ان انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والے ملک پر اقتصادی اور معاشی پبندیاں لگوا دیتا ہے اپنے ان پالتو اداروں سے ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے یقین کریں الاسکا سمٹ میں چینی سفیر نے امریکہ کی سپر میسی کے پڑکشے اڑا دیئے امریکہ کو اس کی اوقات یاد کروا دی کہ اب ایسا نہیں چلے گا امریکہ کو مزید دنیا کا امن تباہ نہیں کرنے دیں گے چینی سفیر نے کہا اگر دنیا کا سکون برباد کرنے سے امریکہ باز نہ آیا تو ہم اب چپ نہیں بیٹھیں گے جمہوریت کی دھجیاں اڑانے والا کوئی اور نہیں تم یعنی امریکہ اور بھارت ہی ہو تم لوگ جمہوریت کے نام پر دھبا ہو چینی سفیر نے کہا امریکہ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے زوال کی طرف جا رہا ہے امریکہ کا عروج ختم ہو چکا الاسکا میں ہونے والے ان مذاکرات میں چینی حکام نے امریکہ پر الزام آئد کیا کہ وہ دیگر ممالک کو چین پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہا ہے دونوں سپر پاورز کے درمیان تعلقات کئی برس کی کشیدہ ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں اور آج اس سمٹ کے بعد صورتحال مزید بگڑ چکی ہے اس سمٹ میں امریکہ نے سنگ کیانگ میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی بات کر کے چینی توپوں کا رخ اپنی طرف مور لیا بس پھر کیا تھا چینی سفیر نے ایسے گولے امریکی سفیر پر داگے کہ اس کی تو بولتی ہی بند ہو گئی دوستو یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس سمٹ میں امریکہ اور چین دونوں نے ہی اپنے منجے ہوئے کھلاڑی میدان میں اتارے تھے لیکن ان کیمرہ بریفنگ اور میڈیا پر عالم علی خبروں کو دیکھا جائے تو یقینی طور پر چینی سفیر نے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان کو مات دے دی بلنکن نے سخت ابتدائی بیان میں کہا کہ امریکہ چین سے سنگیانگ ہونگ کانگ تائیوان میں اس کے اقدامات امریکہ پر سائبر خملوں اور ہمارے اتحادیوں پر اقتصادی دباؤ کے حوالے سے گہرے خطچات پر بحث کرے گا امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ ان تمام اشیوز پر امریکہ اور پوری دنیا کو تشویش ہے امریکی وزیر خارجہ کے اس بیان کے بعد چین کے سینئر خارجہ پالیسی اہل کار نے ایسے امریکہ کی دھجیاں اڑائیں ایسی حقیقت امریکہ اور پوری دنیا کے سامنے رکھی کہ امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر کی تو بولتی ہی بند ہو گئی اس کے جواب میں امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ واشنٹن چین کے ساتھ تنازہ نہیں چاہتا لیکن کہا کہ ہم ہمیشہ اپنے اصولوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے کھڑے ہوں گے تندو تیز جملوں کا یہ تبادلہ عالمی میڈیا کے سامنے ایک گھنٹے تک جاری رہا دوستو چین اور امریکہ کے درمیان تندو تیز جملوں کا یہ تبادلہ عالمی میڈیا کے سامنے ایک گھنٹے تک جاری رہا چین کا یہ تباہ کن روپ دیکھ کر امریکی وزیر کارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر تو جیسے بوکھلا ہی گئے انہوں نے اپنے حواظ پر بڑی مشکل سے کابو پاتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے چین اس سمٹ کی پہلے سے خوب تیاری کر کے آیا ہے کہ وہ ڈرامائی انداز میں امریکہ کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کرے گا لیکن دوستو یہ چین کا ڈرامائی انداز نہیں بلکہ وحشیانہ روپ تھا جو اس نے پہلی دفعہ امریکہ کو دکھایا ہے چین نے آئینہ جو دکھایا تو شاید برا مان گیا امریکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل قریب میں اس سمٹ کے بعد امریکہ کی اگلی خارجہ پالسی کیا ہوگی کیونکہ چین نے تو امریکہ کو اس کی اوقات یاد کرواتے ہوئے کہا کہ اگر انسانی حقوق کا تمہیں اتنا ہی خیال ہے تو کشمیر میں ہونے والے مظالم پر ایکشن کیوں نہیں لیتے فلسطینیوں کو ان کے حقوق کیوں نہیں دلواتے اگر امریکہ کو ٹھیکے دار بننے کا اتنا ہی شوک ہے تو اسرائیل کو لگام ڈالے اپنے پالتو مودی کو سمجھاؤ کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ کرنے والوں کو سکھ سے سکھ سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پھر آنا تم چین کی طرف کہ دیکھو ہم نے پوری دنیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایکشن لے لیا ہے لیکن شاید بائیڈن صرف دوگلی پالسیاں چلنے ہی اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہے جو شاید امریکہ کے لیے انتہائی تباکن ثابت ہوگا دوستو ایسی مزید بانماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے